فَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ قرآنِ مجید فوقان حمید فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور جہاں تک یہ سوال ہے Where is God سوال کرنے والوں کو عقل ہونی چاہیے انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی حنین کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی سلیوی جنگوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی یہاں تک کہ انیس سو پینشٹ کی جنگ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا ظہور نظر آیا تو انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ پرانے اسلاح جیسا کردار اب ہمارے اندر کیوں نہیں ہے ہم وہی کردار پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے گا اور یہ تو باتیں صرف سمجھانے کے لئے ہیں برنہ اگر آپ دیکھیں عراق میں بھی دشمنان اسلام کی افواج پٹ رہی ہیں اغوانستان میں بھی پٹ رہی ہیں کشمیر فلسطین میں بھی وہ پٹ رہے ہیں یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ چند ایک مسلمان ہیں جن میں جذبہ جہاد ہے ان چند ایک مسلمانوں کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر تمام ہی مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ بات بھی ارز کروں کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو چاہے ہندو ہو ہر شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو تسلیم کرتا ہے ایسی بات کہنے والے یہ صرف مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہودیت ہو کہ عیسائیت ہو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج نہیں کیا جاتا سب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے ان کی آنکھیں بھی لے جائیں یہ کافر یہ منافق یہ دشمنان اسلام ایک قدم بھی نہ چل سکیں مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس نے دھیل دی ہے تم اللہ تعالیٰ کو مجبور مت سمجھنا بے بس مت سمجھنا ان اللہ علیٰ کل شئی قدیر بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ رب العالمین جب عبابیل جیسے معمولی چھوٹے پرندوں سے وقت کی سپر پاور کو پھوسہ بنا سکتا ہے تو وہ چاہے تو امریکہ اور جو بھی حکومتیں اگر اسلام کے خلاف کھلی ہوں تو وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے ہم کب خوابِ غفلت سے اُچھیں گے کب ہم قرآن کی طرف آئیں گے یہی پیغام ہے یہی عظم ہے یہی سوچ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے حقیقی بن جائیں قرآن کو سمجھیں قرآن کی دعوت عام کریں بدرگوں نے تو یہ فرمایا روایتوں میں آتا ہے پورا ایک رکو قرآن کا سمجھ کر ختم کرنا پورا قرآن ناظرہ بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ افضل و عالی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فوقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے قرآن مجید فوقان حمید میں اشارت فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مومنین کا ذکر ہے پھر کافروں کا ذکر ہے پھر منافقوں کا ذکر ہے پانچ آیتیں مومنوں کے بارے میں ہیں اس کے بعد دو آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں اور پھر تیرہ آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں تین گروہ کا ذکر کیا گیا اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر تین ہی گروہ پائے جاتے ہیں کچھ مومنین ہیں اور کچھ کھلے کافر ہیں اور کچھ چھپے کافر ہیں اب قرآن مجید فوقان حمید آگے اشارت فرماتا یا ایوہ الناس اے لوگوں اعبدو تم سب عبادت کرو ربکم اپنے رب کی یعنی گویا کہ مومنوں کو بھی عبادت کا حکم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اس کے بعد کافروں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی عبادت کریں منافقوں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے اس طرح کہ وہ توبہ کر لیں ایمان پختہ کر لیں اپنا ایمان صحیح کر لیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اے لوگوں عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللہ خلقکم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلكم اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا کتنا پیارا انداز ہے کہ عبادت کرو اگر وہ رب نے کوئی احسان نہ بھی کیا ہوتا تب بھی عبادت اسی کی کرنی چاہیے مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس رب نے تم پر اتنے احسانات کیے اتنے احسانات کیے کہ ہر لمحے کروڑ ہا کروڑ نعمتوں میں تم پل لگے ہو کبھی ہم نے غور کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو نظام ہے اس نظام میں اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں نعمتیں ہیں شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں سانس اندر جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے سانس باہر نکلتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے سانس اندر نہ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے سانس اگر باہر نہ نکلے تو انسان ہلاک ہو جائے تو فرمایا شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں اگر تو ساری زندگی اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدللہ پڑتا بھی رہے جب تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو دو مرتبہ تیرا سانس اندر آ کر باہر نکل چکا ہوگا یعنی ایک دفعہ اندر آنے کی نعمت ایک دفعہ باہر نکلنے کی نعمت تو فرمایا جب تو ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس وقت دو نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں یہ تو صرف سانس کی نعمت کا ذکر ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کھانا ایسے ہی حضم ہو جاتا ہے کتنی نعمتیں ہیں ایک پورا نظام ہے کھانے کا اور اس کو اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں عطا فرمائے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں جسم کی کتنے آزہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں صرف یہ ہاتھ اگر اٹھایا جاتا ہے تو پورا جسم اس کے اندر معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ تو باتیں ہوں ہی نعمتوں کی صرف یہ سوچ لیں کہ ہمیں پیدا بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے اشارت فرمایا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا واللذین من قبلكم اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا لعلکم تتقون یہ عبادت اس لیے کرو کہ تم پریزگار بن جاؤ پتہ چلا کہ عبادت کرنے کی برکت سے بندے میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں خوف زیادہ ہے صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں علیاء کرام کے واقعات دیکھیں تو ان میں اللہ تعالی کا خوف زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور جتنا انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے اتنا ہی وہ بے خوف اور نیڈر ہوتا ہے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے خوف خدا میں پوری پوری رات روتے ہیں یہ خوف اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ جتنی عبادت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی کا خوف اور خشیت زیادہ پیدا ہو اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا جس پر تم چلتے ہو وَالسَّمَاءَ بِنَاءَا اور عسمان کو امارت بنا دیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا اور عسمان سے پانی کو اتارا کسی کی طاقت ہے کہ رب العالمین پانی بن کر دے تو وہ بارش کو نازل کر سکے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ الرِّزْقُ لَكُمْ تو اس پانی کے ذریعے کچھ تمہارے کھانے کے لیے پھل، اناج اور غلہ پیدا کیا جب رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّاگِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو تم جان بوچھ کر اللہ کے برابر والے نہ ٹھہراؤ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجہ نہ کرو وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندے خاص پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے یہ قرآن نعوذ باللہ نزالے اللہ کی کتاب نہیں حضور نے خود بنا لیا ہے حضور بھی عربی اللسان ہے تم بھی عربی اللسان ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم ذرا اس کی کوپی بنا کر بتاؤ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اور اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِّسْلِهِ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو اور صرف اکیلے نہیں تمہارا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ حضور نے اکیلے پورا قرآن بنایا ہے ہم تمہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم پورا قرآن نہیں صرف ایک صورت اور اکیلے نہیں وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہوں ان سب کو بلالاؤ اور سب مل کر کوشش کرو اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں تو ایک صورت کی مثل بنا کر دکھاؤ قرآن مجید فوقان حمید نے بعض مقامات پر یہ چیلنج مختلف انداز میں کیا مفصلین فرماتے ہیں کہ صورت العسرہ کی آیت نمبر اٹھاسی میں جو چیلنج کیا گیا وہ سب سے پہلا چیلنج ہے صورت العسرہ صور بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ میں جو چیلنج کیا گیا وہ پہلا چیلنج ہے جس میں فرمایا گیا یعنی اس پورے قرآن کی کاپی اور اس کا مثل بنانے کا چیلنج کیا گیا کہ بنا کر دکھاؤ کفار اس سے آجز آئے تو سورہ حود آیت نمبر تیرہ میں دس صورتوں کا چیلنج کیا گیا تم اس جیسی دس صورتیں بنا کر دکھا دو کافر آجز آگئے وہ نہ بنا سکے سورہ یونس آیت نمبر ٹھائٹی ایٹ میں اور سورہ بقرہ آیت نمبر تیس میں ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے سورہ تور آیت نمبر چونتیس میں ایک آیت بنانے کا چیلنج کیا گیا فَلْيَعْتُو بِحَدِيثِ مِثْلِهِ پس تم اگر یہ سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس کے جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو چودہ سو سال گزر گئے کافر جو قرآن کے دشمن ہیں وہ کافر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک آیت بھی قرآن کی مثل نہ بنا سکے اشارت فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُوا اور ہم کہہ دیتے ہیں قیامت تک ہرگز تم ایسا آت کر ہی نہیں سکو گے فَتَّقُ النَّارِ فَسْ اس آگ سے ڈرُو اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جس کا اینن آدمی اور پتھر ہیں وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَجَهَنَّمْ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم کی آگ میں داخل ہونا یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے جہنم کی سختی کا اندازہ اس سے لگا یہ حضرت جبریلِ امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اس قدر خولناک ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر جہنم کی آگ کھول دی جائے تو فرمایا پوری دنیا کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے اور پہاڑ پگل جائیں تو آپ سوچیں اس جہنم میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا کئی ایسے مسلمان ہوں گے جن کے ایمان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے جب ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جلنا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کا تحفظ عطا فرما اور کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے تر اقصد ہوں گے لیکن گناہوں کی سزا وہ جہنم میں پائیں گے کچھ چند منٹ کے لیے جہنم میں رہیں گے کچھ چند گھنٹوں کے لیے رہیں گے کچھ مسلمان چند دنوں کے لیے کچھ چند مہینوں کے لیے کچھ چند سالوں کے لیے اور کچھ ہزاروں سالوں کے لیے جہنم میں رہیں گے اور ہوں گے مسلمان پھر جہنم کی سزا پا کر وہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں یہ گناہ کرنے میں دونوں طرح سے نقصان ہے اگر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا اور ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے اور اگر ایمان برباد نہ ہوا ایمان کی سلامتی تو نصیب ہو گئی مگر گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا پڑ گیا تو بتائیے کیا کریں گے اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے